نوشکار مطروں ماترانی کی جے ہو ماترانی سب کو خوش رکھے سب کا جیون ہسی خوشی بیتیت ہو اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لیے ایک اور گیان وردھک ویڈیو لے کر تو چلیے سرو کرتے ہیں مطروں سرو کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس کے علاوہ آپ کے جیون میں کوئی بھی سمشہ ہے جس کا بہت اپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہوں جیسے پتی پتنی میں انبن، گھرے لوگ کلہ کلیش، پیار میں دھوکہ، پریمی کا بچھڑنا، رشتے میں کسی تیسرے ویکتی کا پرویش آدی سمشہوں سے گرسیت، بھکت جن بیجے جکہ میں سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا ایوم آپ کے جیون کو پھر سے خسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں آپ ابھی سمپرک کریں دھنیوار اور مطروں ہم جو بھی ویدیاں آپ کو بتاتے ہیں ان میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے اتے جیسے بتایا ہے ویسے ہی کریں تو چلے مطروں بات کرتے ہیں ویدی کے بارے میں تو ویدی میں ہم سب سے پہلے ویدی کا سمیں جان لیتے ہیں کہ ویدی کا سمیں کیا رہے گا تو مطروں یہ جو ویدی ہے یہ آپ کو راتری میں کرنی ہے کسی بھی وار کی راتری میں آپ یہ ویدی کر سکتے ہیں کسی بھی پکش کی راتری میں آپ یہ ویدی کر سکتے ہیں پر کنی آپ کو راتری 12 بجے کے بعد ہے ماتا ہے بینے تھوڑا دھیان رکھے کہ کٹھن دنوں میں اس ویدی کو نہ کریں جب viva کٹھن دنوں میں ہیں تو ویدی کو شروع نہ کریں اور کوئی بھی پروشہ محلہ ماس مدرہ کا سیعان کر کے اس ویدی کو شروع نہ کریں اور جتنے بھی دن یہ ویدی چلے گی اتنے دن ماس مدرہ سے دوری بنائے رکھیں تو مطروں کچھ اس پرکار سے ہم نے ویدی کا سمیہ جان لیا اور تھوڑی ساودھانی جان لی ہے اب بات کر لیتا ہے ویدی کی سامگری کی تو مطروں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویدی کی سامگری کیا ہے آپ کو ایک تو کیل لینی ہے لوہے کی کیل آپ کو لینی ہے لگبک اتنی لمبی آپ کو کیل لینی ہے اس سے تھوڑی بڑی بھی لے سکتے کوئی پاوندی نہیں ہے پھر بھی اس سے چھوٹی مت لیجے گا اتنی کیل ہونی آوشک ہے دوسری سامگری آپ کو مولی لینی ہے مولی کو کئی جگہ رکشہ شتر بولا جاتا ہے کئی جگہ کلاوہ بولا جاتا ہے اور کئی جگہ مولی بولا جاتا ہے انہے ناموں سے جانی بھی جاتی ہے یہ تو آپ کو اسے لے لینا ہے لگبک اتنا لے لینا جتنا ہم نے لیا ہے اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک آت میں بیٹ جانا ہے کسی کے سامنے نہیں کرنی ایک آت میں تسلی سے کرنی ہے سنا نادے سے نیورت ہو کر کرنی ہے اگر آپ نے دن میں سنان کر رکھا ہے تو ہو سکتا آپ سنان کر کے کر لیجئے اگر آپ نے دن میں کر رکھا ہے تو راتر میں آپ کر سکتے ہیں پر سندتہ کے ساتھ سوچتہ کے ساتھ اور اچھی طریقے سے بینا گلتی کیے کیجئے آپ یہ ویدی کیونکہ میتروں یہ بہت کتورتہ اترک ویدی ہے یہ آپ کے پیار کو پوری طریقے سے آپ کے پاس لے کے آ سکتی ہے تو آپ کو جتنا اچھی طریقے سے کریں گے اتنا اچھا آپ کا وشی کرن ہوگا اب آپ کو کرنا کیا ہے وہ جال لیتے ہیں تو سب سے پہلے مطروں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ جو مولی ہے یہ جو مولی ہے اس کو آپ کو کیل کے لپیٹ دینا ہے اچھی طریقے سے مطروں آپ لپیٹ دیں گے مطروں گلتی نہیں کریں گے دھیان سے کریں گے مولی تھوڑی زیادہ رہتے کیل چھوٹی رہتے ہیں مطروں اس لئے آپ دو بار بھی لپیٹ سکتے ہیں لپیٹنے کے بعد جب آپ لپیٹ دیں گانٹ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مطروں جب آپ لپیٹ دیں اس کے بعد آپ اس کو سیدھے ہاتھ میں لے لیں گے جب آپ نے اس میں مولی لپیٹ دیا انچی گروپ سے آپ لپیٹ دیجئے گا کوئی وہ نہیں ہے مولی کو گانٹ باندھنا جروری نہیں ہے جب آپ یہ کر دیں اس کے بعد اس کو آپ سیدھے ہاتھ میں لے کر سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں گے اور سامنے والے وقتی کا انتر دھیان کریں گے دو سے چیار منٹ آپ سامنے والے کا انتر دھیان کریں گے تراتک کریں گے اچھی طریقے سے سامنے والے کی تصویر اپنے مند میں ستھاپیت کریں گے دو سے پانچ منٹ آپ یہ کر کے پھر آپ ایک منتر بولیں گے مطروں یہ منتر بہت طاقتور ہے یہی منتر جو ہے وہ آپ کو آپ کا پیار دلائے گا تو آپ کو بینا گلتی کیے منتر بولنا ہے اور یہ جو سامانے سے سامنگری ہم نے اپنے ہاتھ میں لی ہے اسے تنتر کا بہت طاقتور سامنگری بنا کر اپنے کارے میں استعمال کرنا ہے تو مطروں میں منتر بول دیتا ہوں منتر ہے اوم کال کاماکشی سامنے والے کا نام سروکیلن وشکرن کرم سفل کرش شامی اوم کال کاماکشی سامنے والے کا نام سروکیلن وشکرن کرم سفل کرش شامی دو سو اکاون بار آپ کو اس منتر کا جاب کرنا ہے جی ہاں مطروں دو سو اکاون بار آپ کو یہ منتر بولنا ہے جب آپ دو سو اکاون بار بول دے اس کے بعد آپ اپنی مٹھی کھول لیجے گا اور یہ مولی نکال لیجے گا اس سے اچھے طریقے سے رو نیچے نہیں گرنی چاہیے دھیان سے آپ مولی نکال لیں گے مولی نکال لیں کے بعد آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر اس کو باندھ لیں گے اس کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر باندھ لینا ہے ہم نے یہاں باندھا نہیں ہے ہم یہاں پر نیچے رکھ دیتے ہیں آپ کو اپنے رائٹ ہنڈ کی ہتھیلی پر باندھ لینا ہے مہلا پرش دونے کیلئے ہے پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ کیل ہے اس کیل کو آپ کو اپنے گھر کی کسی بھاری وستو یعنی کی جس میں وزن زیادہ ہو اور زیادہ اٹھائی نہ جا سکے اس وستو کے نیچے اس کو دبا کے رکھنا ہے جیسے المیرہ کے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں کوئی بھی بھاری سامگری آپ کے گھر میں موجود ہو جس کو آپ اٹھائیں نہ بار بار اور کوئی بھی دوسرا ناؤٹ ہے اس کے نیچے آپ دبا کر تورنت رکھ دیں گے یہاں کرنے کے بعد آپ اس راتری میں سو جائیں گے آپ نے پہلے دن کی راتری کا کارے کر دیا ہے میتروں مولی آپ کے ہاتھ میں بندی بھی ہے ہی اگلے دن صبح اٹھ کر آپ کو سنا ناؤٹ ہونا ہے ایک آتھ میں بیٹھنا ہے دن کے سمیے سنا ناؤٹ ہو کر ہی کیجئے اسی سمیے اچھا رہے گا اور پھر اسی منطر کا دو سو اکان بار جاب کرنا ہے ہاتھ میں کچھ نہیں لینا صرف یہ جو مولی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں بندی ہوگی کیل اس بھاری بستو کے نیچے ہے نکالنی نہیں آپ کو اس سمیے آپ کو یہی منطر دو سو اکان بار بول دینا ہے سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں گے مولی آپ کے بندی بھی رہے گی اور منطر بولیں گے اوم کال کام آکشی سامنے والے کا نام سر وکیرن وشی کرن کرم سفل کری شامی دو سو اکان بار پھر سے جاب کر کے آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے دوسرے دن صبح صبح کا کارے آپ نے کر دیا ہے تیسرے دن صبح صبح آپ یہ کارے واپس دھورا لیں گے سر دھات کی مٹھی بند کریں گے سنا نا 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 تیسرے دن بھی کرنا چوتے دن بھی کرنا پانچ دن بھی کرنا اور چھٹے دن بھی رکھی تھی یہ کئل آپ وہاں سے نکال کر اس میں یہ مولی اپنے ہاتھ سے نکال لیں گے مولی کو آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں گے مطروں اور پھر اس میں باند دیں گے کئل کے اوپر آپ مولی کو باند دیں گے اچھی طریقے سے نکلنی نہیں چاہے مطروں مل ڈال کر آ جائیں گے اس میں آپ واپس ڈال کر آ جائیں گے مطروں بینہ گلتی کی آپ پہلے تو صبح صبح منتر بولیں چھٹے دن کے صبح کا اور پھر جہاں پر پچھلے چہے دنوں سے کئل آپ نے دبا کے رکھی ہے وہ نکال لیں گے اور اس میں مولی باند کر جو اپنے ہاتھ میں باند رکھے وہ نکال کر اس آپ ڈال سکتے ہیں یا پھر آگر آپ پہ آس پاس ندی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے وہ پر آپ ڈال سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد سیدھا آپ اپنے گھر آجائیں گے آپ کی سماپت ہو چکی ہو گی جس کا بیعہ وشی کرنے جا رہے وہ اگلے دو سے تین دنوں کے بیتر بیتر آپ کی وش میں ہو جائے گا سکرین پر ہمارا آشرم کے نمبر چل رہے ان پر آپ سمپر کر لیجئے آپ کے جیون کی ہر سمسیہ کا نیدان کیا جائے گا اور آپ کی جیون وہ ہر خوشی لے کے آئیں گے جو آپ چاہتے ہیں جو کھو چکی ہے پر میتروں آپ کو اچھی طریقے سے کرنا بھی ہوگا اگر آپ کر نہیں پارے تو آپ سمپر بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے باقی میتروں ویدی میں گلتی مت کیجئے گا اور اگر آپ گلت نیت سے کر رہے تو ویدی سے دور رہیے گا ساپ نیت ہو تب ہر دک شکر کام میں انبن گھرے لو کل 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 سپری میں بجھڑ دستے میں کسی تھرڈ پر سن کا آنا پیار سے شادی نہ ہو پانا آدھی سمشیاؤں ہے تو آپ ہمیں سمپرک کریں اور اگر ویدی کرتے وقت آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو گھبرانے کی آوشکتہ نہیں ہے آپ ہمیں سمپرک کریں ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں اسی کے ساتھ جائے مات دی مطر اگر آپ بھی مات رانی کو مانتے ہوں تو کمیٹ باکس میں جائے مات دی جرور لکھیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب